24 بائی 7 ہمارے ڈائرکر صاحب غوث صاحب نے مجھ سے ٹیم لیا تھا اب یہ افتر جیرے پہلے اس کا ایک ستا ہوا اور اردو عدب کے دوست مہی بانے اردو کافی تاہد میں اس میں شریک ہے اور یہ ایک بچوں کے دار المتعلقہ یہاں جو قیام ہوئے عمل میں لیا گیا پرارے شہر کے بچوں کے لئے ایک اچھا موقع ہے اردو کے کتابوں کا متعلق کریں اردو کے فرق کے لئے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوں گا میں اکڈمی کے ذمہ داروں کو مقاعد بات دیا شکریہ ادا کیا اور ویسے تو ہر بستی میں اس نوعیت کی دار المتعلق کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر ایک مقام فرام ہو گیا قائم کر دیئے اچھا ہے اس کے ذریعے بچوں کو موقع ملیں گا اردو پڑھنے کا اردو رسالے پڑھنے کا یہ اچھا اقدام ہے اس نوعیت کے سرگریمیوں کو اگر مدید جاری رکھے تو اردو کی ترقی میں کافی معوین صاحبی تمہیں شکریہ شکریہ ناظرین تلنگانہ ریاستی اردو اکڈمی کی جانب سے آج ایک اہم تاریخی اور انخلابی اقدام کیا گیا آج ہم نے اردو مسکن خلوت میں بچوں کے لیے دار المتعلق جس کو ہم نے گوشہ اطفال کا نام دیا آج ہم نے اس کا افتتاح کیا افتتاح جناب سید احمد پاشا خادری صاحب عزت ماب ایمیلے نے انجام دیا اور اس پر رونق تخریب ابھی چل رہی ہے جامعہ المومنات اور دیگر خریبی سکولز کے بچوں نے شرکت کر رہے ہیں اور ہم اس لیبریری کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو آج جبکہ سماج کے اندر ایک ایسا شدید بہران پایا جا رہا ہے کہ بچے نہ ماں باپ سے کنیکٹ ہیں نہ بچے کتابوں سے کنیکٹ ہیں نہ بچے ٹیچر سے کنیکٹ ہو پا رہے ہیں ایسے وقت میں جبکہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے میں خواہش کرتا ہوں اسکول انتظامیاں سے میں خواہش کرتا ہوں بچوں کے سرپرستوں اور والدین سے کہ اردو مسکن میں خائم یہ لیبریری یہ گوشے اتفال سے بھرپور استفادہ حاصل کریں یہاں ایک رچ ایسا لیٹرچر رکھا گیا ہے بچوں کا جس میں مختلف قسم کے مصنفوں کے کتابیں یہاں پورے ہندوستان سے مانگا کر جمع کی گئی ہیں میں گزارش کرتا ہوں تمام بچوں سے کہ اس لیبریری کو وزٹ کریں یہاں کے لیٹرچر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ذہنی اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر اضافہ کریں سلام علیکم میں مرزا عبدالقریم ندوی عرغمباد سے میں آپ پر آیا ہوں ہم نے عرغمباد شہر میں ہماری بیٹی مریم مرزا نے اپنے سہلیوں کے لے گلی بچوں کے بچوں کے لیے ایک مہلہ لائبری شروع کی ہے جو حمدللہ آٹھ جنوری پہلی لائبری کا افتتہ ہوا تھا اب سب کہتے ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں یہ بچوں پر انضام ہیں ہم نے کبھی اپنے گھروں میں باہر سے بہر کتابیں لے کر نہیں آئیے ہم نے لاؤڈ آن میں گلی مہلہ لے کے بچوں میں کتابیں تقسیم کی لائبری کھولی اور ایک این جانیے ایک دو تین چار دس بارہ نہیں بلکہ ہم نے نو مہنے میں تیس مہلہ لائبریہ کائن کر دیئے اور بیٹی مریم نے آواز دی تھی تم مجھے دس ہزار پر دو میں تمہیں ایک لائبری دھوں گی یہ اس کا کنسپ اتنا فیموس ہوا کہ ہمارے دوست آئباب نے شہر کے پورا اس کو فنڈنگ کیے حکومت سے ہم نے ایک روپے نہیں لیا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہمارے دوست آئباب بہت تاؤں کرتے ہیں یہ ہے کہ بچوں میں جائے جائے جتنی لائبریہ شہروں میں ہے وہ سب بڑوں کے لیے بچوں کی لائبریہ نہیں ہے وہاں بچوں کو نوے انٹری ہوتے ہیں وہاں بچے نہیں آتے پڑھنے کے لیے تو میں لائبریہ جتنی بھی ہے اگر ان کتابوں کو زندہ رکھنا ہے ان کو پڑھانا ہے بڑھانا ہے تو ہمیں بچوں کو پرائیمری کے بچوں میں ہمیں کتابوں کے متعلقی شوش پہتا کرنا ہوگا تو میں یہاں آپ کے مادیان سے آپ کے ذریعے یہ کہنے چاہوں گا کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ اپنے طور پر لائبری شروع کریں اور بہت بڑا خرچ ہے ہم نے کنسپ دیا ہے مایکرو فنڈنگ مایکرو لائبری یعنی نہ امارات تعمیر کرنا ہے نہ امارات تک خرچ دینا ہے نہ اس کو فنڈنگ قرائے دینا ہے دیکھیں یہاں پر جو گوشہ شروع ہو گیا ہے نہ ہمیں امارات کو قرائے دینا ہے نہ اس کو بیڈنگ بڑھنا ہے جو چیز دستیاب ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے لائبریا بچوں کو شروع کرنا ہے بچے گھروں پہ کتاب لیں گے پڑھ کے لاکھیں واپس کریں گے انشاءاللہ یہ جو تحریک عرغباد میں شروع ہوئی تھی آج قومی سطح میں مقبول ہو رہی ہے تلنگانہ اردوے کا ڈے گا میں شکراتہ کرتا ہوں کیونکہ نے ہمارے درخواست پر یہاں پر گوشہ اتفال خائم کیا عرغباد میں 23 لائبریا ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 26 نومبر کو ہماری 25 لائبری کی جو ہے ہم سیلور جبلی ملانے جا رہے ہیں جس میں دس ہزار بچوں جو ہمارے لائبری کے ممبر ہیں وہ سب جمع ہوں گے اس طرح سے عرغباد ملکم پورے ملک میں ایک کتاب کا انقلاب آئیں گا اور یہی انقلاب ہمارے دیش کو دنیا کی ترقی آفتہ ملکوں میں شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے مختلف شہروں میں لوگ تحریک پاکٹ شروع کر رہے ہیں اس میں کوئی خرچ ہوئے ہیں آپ شرپ آپ کا آج بہت چاہیئے کہ ہمیں لائبری شروع کر رہے ہیں کیا کچھ ارگانیزیشن بھی بنا رہے ہیں آپ یہ لائبری کے لیے نہیں ہمارا ایک فانڈیشن ہے اس کا نام ہے ریڈ این لیڈ فانڈیشن ریڈ این لیڈ پڑھئے اور آگے بڑھئے ہم اس کی ترجی کرتے ہیں شروع کر چاہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر اپنے تنظیم کو شروع کیجئے ہماری مدد لینا ہے تو آپ کو گائیڈنس کریں گے لیکن ہم کو چندہ پیسے ضرورت نہیں ہے جب ہماری خبریں اکباروں میں آئے لوگوں سے فون کیا کہ آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں آپ کو کتاب دینا چاہتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم کو نہ پیسے چاہیے آپ کو نہ کتاب چاہیے ہے جو ہم نے شروع کیے آپ اپنے شہر میں شروع کیجئے یہ ہماری مدد ہے چھوٹے بچے ہم ان کو کتابوں سے جھوڑ رہے ہیں تقریر مقابلے تحریر مقابلے اور ان میں کتوبیری کا شوق اور جو ہے متعلق شوق پیدا کر رہے ہم نے فارم نکالا ہے کتاب فیڈبیک فارم بچے کتاب گھر پہ لیا اس کو پڑھ کے لائکے لائبریا کھولنا بڑی بات نہیں ہے اس سے بچوں کو اٹیشمنٹ بہت ضروری ہے تو اس کے لئے مختلف پرگام ملاقصد کیجئے ہم جو بچوں کو بڑے منانے تمہیں یہاں احتواز لوگز کا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کا بڑے یہاں کے منائے کتابوں کے ذریعے اتنا اچھا سزائے گئے حال ہے یہاں لائیں گے بچوں میں کتابیں تقسیم کیجئے شادیوں میں کتابیں دیجئے پروگام میں کتابیں دیجئے پیٹ کیا ماں سوچئے آپ پیٹ کے لئے پوری زندگی لگا دیرے کتاب ہو ہی ہمارا مشہن ہوا اور پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم جو تکرمi ڈیو 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 جیسے مصری کی کان ہے اردو کتنی میٹھی زبان ہے اردو جیسے مصری کی کان ہے اردو جیسے مصری کی کان ہے اردو اور شیر دیکھیں کہ سارے عالم میں دھوم ہے اس کی سارے عالم میں دھوم ہے اس کی اپنے بھارت کی شان ہے اردو سارے عالم میں دھوم ہے اس کی اپنے بھارت کی شان ہے اردو اور شیر دیکھیں کہ اس کا مذہب نہیں ہے کوئی بھی اس کا مذہب نہیں ہے کوئی بھی ایک سیکلر زبان ہے اردو اس کا مذہب نہیں ہے کوئی بھی ایک سیکلر زبان ہے اردو اور شہر دیکھیں کہ بول اس کے بھی کیا سریلے ہیں بول اس کے بھی کیا سریلے ہیں گویا مرلی کی تان ہے اردو بول اس کے بھی کیا سریلے ہیں گویا مرلی کی تان ہے اردو اور ایک ذہیہ شہر آ گیا ہے کہ یاد آتی ہے بس الیکشن میں یاد آتی ہے بس الیکشن میں لیڈروں کی بھی جان ہے اردو یاد آتی ہے بس الیکشن میں لیڈروں کی بھی جان ہے اردو اور شیر دیکھے کہ تو نے ہم کو دلائی آزادی تو نے ہم کو دلائی آزادی پھر بھی تجھ پر گمان ہے اردو تو نے ہم کو دلائی آزادی پھر بھی تجھ پر گمان ہے اردو ظلم سائکر بھی مسکراتی ہے جو کا کتنی مہان ہے اردو ظلم سائکر بھی مسکراتی ہے جو کا کتنی مہان ہے اردو اور شہر دیکھیں کہ جان تجھ پر سبیچ رکھتے ہیں جان تجھ پر سبیچ رکھتے ہیں پھر بھی تو بے مکان ہے اردو آخری شہر ہے دیکھیں کہ چار پیسے کما بھی لیتے ہیں میں جناب سردہ سلیم کی نظر کر رہا ہوں چار پیسے کما بھی لیتے ہیں شائروں کی دکان ہے اردو چار پیسے کما بھی لیتے ہیں شہر پیسے کبابی لیتے ہیں شائروں کی دکان ہے اردو پہلا ہوتی تھی نیرو غالب کی اب صحر کی زبان ہے اردو اب کتنے نیٹھی زبان ہے اردو جیسے وسمی کی کال ہے اردو